آپ مینہ سے جاتے بھی ہیں پھر اس کو خود ہی لوٹ کے لے بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ سے بعد میں ڈسکشن کرنی پڑے گی سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے بات تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن کرنے والے بڑے کم ہوتے ہیں اب تاریخ یہ گواہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں سپورٹس کو بہت سپورٹ کیا not only as a media mongol using your media platforms but also individually خاموشی سے یہ بھی بہت سارے لوگ کو نہیں پتا کہ آپ نے کتنے سپورٹس پین کتنے لوگوں کی پیچھے مدد کیے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے یہ کیا خواب تھا جس کی تابیر آج ہوئی ہے یہ فکر thank you so much یہ خواب جو ہے نا یہ ہمارے اے آوے کے بانی جو ہے حاجر بزاک ان کا ایک پیشن تھا سپورٹس ہمیں جب ہم بڑے ہوئے تھے بڑے ہو رہتے ہمیں سائی زندگی حاجر صاحب کو حاجر بزاک کو صرف اور صرف سپورٹس کے اوپر ڈیڈیکیشن ہم نے دیکھی ہیں ان کی مجھے آج بھی آدھے جب شاڈر سیڈیوم بن رہا تھا تو دینی ریڈ فنڈنگ کی وہاں میچس کروانے تھے تو انہوں نے کہا کہ رزاک بھئی ہم کیسے اس کو آگے لے جائیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کام کریں باکس پرا دے آپ پرا دے پر شاڈ پرا دے پر پیشن سپورٹس کے اپنا چیزے وہ میں اے آر وائی لگا ہوں گا اور میں نے اس کیا کہ وہاں دیکھا ہے کہ وہاں دیکھا ہے میں جب کارچے کنگ میں جب خریدی تو میں یہ کہتا تھا کہ کارچے وہ زندہ ہوتے دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتے اور آج انہوں نے دکھا ہوتا کیونکہ ہم نے کرکٹ اور سپورٹ کے ساتھ رضاق بھائی کا تعلق میرا تعلق میری فیملی کا تعلق پہ کارچے کنگ اب اللہ نے ایک کام کرا دیا ہے کہ ہم سے ایک سپورٹ لانچ کرا دیا ہے بلکل کرا دیا ہے اور کیا خوب لانچ کرا ہے اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے ابھی تو ہم آگے آج کے دن آج تو ہماری لانچنگ ہے تو اس پہ ابھی اور بھی بڑے مہمانوں نے آنا ہے اچھا تاریخی طور پہ ایک اور بات دوستو آپ لوگ کو بتاتا ہے جنہوں سلمان یہ آپ سے سوال ہے میرا دوہزار چار میں غالباً جب پاکستان کرکٹ کے رائٹس جو تھے وہ صرف گیارہ ملین ڈالر میں خریدے جاتے تھے اس سمانے میں آپ نے جا کہ مارکٹ میں تباہی مچا دی اور اچانک آپ پرائز کو گیارہ ملین ڈالر سے جس ملک میں گیارہ ملین کی چیز کو پانچ ملین ڈالر میں خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پہ آپ نے جا کہ اچانک گیارہ ملین سے سیدھا چالیس پنتالیس ملین ڈالر پہ پہنچا دی کہانی تو پہلی بات تو یہ بلیف کہاں سے تھا آپ کو کہ یہ ہو سکتا ہے یہ دوبل ہے اور یہ کیوں کیا آپ نے مجھے ایک صاحب یادنم کا نام تا مارک مسکرنس وہ مہت سے مہت کی ہے ساکھنے وہ مجھے دو ہزار ایک دو ہزار دو ہزار دو ہمشہ نہیں کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ فوٹبال لوگ بھول جائیں گے کرکٹ will be the second biggest or the biggest asset in sports in the world ہم نے کہا ٹھیکٹ ریٹس ہے جلیل مش له عنہ پرrenteال پاکستان تو میں روی بھضار دو beat TRW i کیسے ٹھیکٹ جو ریٹس کے عقشوں پر ح wizیل ے پاکستان کے چرانą کے ٹھیکٹس کے عقشوں پاکستان کے چار سال کے ٹھیکٹس کا بدأہ میں اینڈیا بازے سیریز جب ہوتی اور انڈیا پاکستانہ و même کی تو مینے بٹ کی تو میں pacستہ ملک کو بھی فائدہ ہو کرکٹ کپلیٹی چینجز اس وقت انڈیا نے اپنی سیریز پہلے بچی بھی تھی 40 ملین ڈالرز میں 45 ملین ڈالرز میں ایسی تھی بلکل یاد ہے مجھے جی میں نے 45 ملین ڈالرز پاکستان کے لئے تو پاکستان کے لئے انڈیو ویل بلد وہ مجھے کہتے ہیں کہ are you crazy you will not be able to make this kind of money in Pakistan or overseas مجھے کہ if I don't at least somebody is going to make money which is Pakistan cricket board پھر مجھے بعد مجھے یاد ہے جب ہمارے رائطs expire ہوئے ہمارے سپورٹس انہوں نے تھا نہیں پھر 10 سپورٹس انہوں نے 100 یا 110 ملین دولارز میں وہ رائطs خریدے تھے اور میرے بعد مجھے یاد ہے انڈیان نے اپنے رائطs بچھے 100 یا ملین دولارز میں ہم 1 10th of population انڈیان کے اور پھر بھی so this year have gone to 400 ملین دولارز but they still went 2 times or 3 times تو یہ اس کے بعد ایک بہت بہت بلا گاپ آ گیا میں نے اسی بہت دلوش کر دے تھا بنیادی دور پہ مارکٹ آپ نے خراب کر دی بہت سارے لوگوں کے لئے مارکٹ خراب کر کے اس میں گرنیڈ بھینکے آپ نے کہا آپ دیکھتے کیا ہوگا اس وقت ایکسپلوشن آنا تھا کرکٹ کی ورلڈ کے اندر ایکسپلوشن آنا تھا تو میں نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ شاید ایکسپلوشن آئے گا تو ہم اس کے اندر چلے گئے اور اس کے علاوہ پھر اب دیکھیں نا کرکٹ is now become کرتے ہیں become a lifestyle جی پاکستان کے اندر کے کرکٹ ختم کر دیں تو پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صحیح بات ہے سپورٹس کے اندر بلکل بڑی اچھی آپ نے بات کی ایک تو آپ نے ریڈیفائن کر دیا سارا لینڈسکپ کرکٹ رائٹس کا پرائس کو وہاں لے جا کے اور بہت اچھی بات کی کہ آپ نے کہا اگر ایف آئی ڈونٹ میک منی ایڈلیس پاکستان کرکٹ بورڈ میں جس میں ہمارے ملک کا ہی فائدہ ہوگا ہماری کرکٹ ٹیم کا فائدہ ہوگا اچھا کرکٹ کے حوالے سے تو یہ بات ہوتی رہی ہے اور اب کرکٹ ہی کہے کہ اے سپورٹ شروع ہوا ہے اور شروع بات بھی کیا گرینڈ ہوئی ہے کہ آتے ساتھ ہی سیدھا آئی سی سی مینس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں ہم اس کے رائٹس کے بارے میں ذرا بتائیے یہ بھی کافی مہنگے رائٹس وہ حاصل کیے گئے ہیں یہ اللہ کا بڑا کرم تھا کہ اے آئی و آئی کمیونکیشن نے اور پی ٹی وی نے ساتھ مل کے یہ رائٹس کو ون کیے فرم سٹار سٹار سپورٹس اور نوٹ اونی اس سال کے رائٹس پر بھی ہے سیکیور رائٹس فور نیکس ٹری ایرز تو آپ کو اس سال ملے گا میڈلیس پی جو ہو رہا ہے ٹی ٹوئنٹی نیکس ٹی ٹی ٹوئنٹی اور ٹو تاون ٹوئنٹی اندر ورلڈ کپ ففٹی ففٹی سو ایک اچھا وہ بن گیا تیم بن گیا بس ہم نے یہ رائٹس کے لئے بڈ کیا اور اس وقت ہمیں لائسنس مل گیا اے سپورٹس کا تو ہم نے کہا واتس بیسٹ آپ دولوں کو ملا دیں اور ہم نے جو لانا دانش کر دی بہت سی گفتگو کریں گے جنیئر با گزرگا اچھا سلمان زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں جب ہم سپورٹس کی تو ہمارا زیادہ تر فوکس پاکستان میں کرکٹ کی طرف ہوتا ہے جس پہ بہت سارے لوگ کی یہ سوارات اٹھتے ہیں کہ جی دوسرے سپورٹس کو کیوں نہیں وہ دیا جاتا اپنی ویژنز شیئر کریں کہ اے سپورٹس اوویسی میں چاہتا ہوں کہ لوگ کو بتایا جائے کہ یہ صرف کرکٹ تک محدود نہیں ہو کے رہے گا آپ کی اپنی ویژن کیا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وای اے سپورٹس تھو اے سپورٹس دیکھیں نام ایون بداؤڈ اے سپورٹس ہم نے بہت کوشش کی اور ہم نے بہت زیادہ فرنڈنگ کرنے کی کوشش کی نوٹ اولی ان کرکٹ پی اے سلی بگر ایک داری بلکل کہ پی اے سل کے اندر ہم نے اتنے پلیئرز اتنے پلیئرز لیکن پاکستان کو اور یہ سارے کے سائے جتنے ہمارے فرنڈیز اونرز ہیں ان سے کی محنت ہے پر کرکٹ is not the only sports یونگسٹرز کو جب تک ہم کوئی انرڈی برنر نہیں دیں گے تو وہ کسی اور جگہ پر سلے جائیں گے بالکل صحیح اور وٹ ایلس than sports ہم نے امریکا دو مہنے پہلے جب اولمپکس خولا تھا تو میں نے امریکا جب پی وی کھولا تو ایوری کمیرشل ہاتھ بین چینجڈ تو اولمپک بلکل صحیح پرسن تو میں نے کھا یاری ہم پاکستان میں کیوں نہیں کھا سکتا ہے ہم یہ میرا یہ خواب ہے کہ ہماری جو پرائمیسٹر being a sportsman himself کہ ہم اٹیس آٹھ سے دس اے آر وائی اے سپورٹس ملکے ہم یہ contribution کریں ٹو پاکستان کہ ہم اٹیس آٹھ سے دس اولمپینز بجوائیں اولمپکس کے در بہترین well done i applaud that that is a great thing great vision ان کی ان کی تربیت ان کی ان کی خوراک ان کی فیزیک اس پر بہت کام کرنا ہے اور میں کہوں گا پاکستان اٹھلیٹ ڈپارپنٹ کو اس کے پر کریں گے پچیس کورو کی عوام ہے ہمارا پاس پچیس کورو کی عوام میں ہم اٹلیس آٹھ سے دس سلور میڈلیس للا سکتے جی بلکل اور جو ہمارے گیمز ختم ہو گئے ہیں سپیشل ہمارا ہاکی ختم ہو گیا ہے ہمارا سکوش ختم ہو گیا ہے اب جانگیر بیس سے بات چل رہی تھی تو ہم نے اس پر کام کرنا ہے ہمیں کرکٹ 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 اس کے بعد اتنے سپورٹ ہیں پاکستان کے اندر سنگل سپورٹسمن ہیں ٹینس کے سکوش کے طرح ٹیم سپورٹ ہیں کرکٹ ہوکی کبڈی تو اس چیزے پر ہمیں بہت کام کرنا ہے پاکستان کے لئے کیا آپ کی ویژن میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ مختلف نویت کی لیگز اے سپورٹس کے تھو جو ہیں وہ انٹریڈیوز کرائیں گے کبڈی کے اندر ہو گئی ریسلنگ کے اندر ہو گئی جو ہمارے اپنے ٹیلنٹ کو گروم کر سکیں ان کو ایک پلیٹ فارم دے سکیں لوگ ان کو دیکھ سکیں پریشییڈ کر سکیں تاکہ ان کا بھی حوصلہ بڑھے دیکھے سپورٹس کو جب تک awareness نہیں ملتی وہ سپورٹس گرووم نہیں کرتا وہ سپورٹس بڑھا نہیں ہوتا تو اے سپورٹس کا مین اجنڈا یہ ہے اس کا ہم نے لوگو بنایا ہے نا you start you start from the bottom and you have to go to the top go to the top oh that's the concept that's a very good concept so it's A-Sports you have to be A-S we are going to جب تک ان کو promote نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں ہم لوگ کی ہم لوگ کی بیپاری زبان میں کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے بالکل صحیح صحیح تو we have to work on them ہم ان کو جب ٹیو پر لائیں گے جب ان کو پرموشن دیں گے تو ایوٹیزر بھی آئیں گے سپانسیشپ بھی آئیں گی ان کی گروومنگ بھی ہوگی تو اس بزنس کے اندر دیکھیں نا ہم نے ماشاءاللہ نیوز کے اندر بہت پیسے آیا پاکستان کے اندر انٹیٹینمنٹ بہت پیسے آیا ہمارے ڈرامیز ہماری موویز ہر جگہ پہ ہم نے پیسے دال گیا پاکستان میں ایک سپورٹس رہ گیا ہے جو صرف اور صرف کرکٹ کے اوپر بیست ہے تو ہم اس کو وہاں سے ہٹا کے ٹوٹل اوورال سپورٹس چیدل سپورٹس جتنے بھی سپورٹس پاکستان کے تھے اس پہ ہمیں کام کرنا ہے اچھا ایک چھوٹی سی چیز جو فیڈبیک میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی بہت سارے لوگوں بہت سارے لوگوں کی یہ کا شکوا تھا بنیاری طور پہ کہ سر یہ دو دن پہلے تک تو آ رہا تھا ہماری ڈش پہ اب اچانک ڈش پہ یہ بند ہو گیا اس کو کھولیں تاکہ سب لوگ دیکھ سکے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں یہ آئی سی سی کے لاؤز ہیں کانون کانون ہے کہ مجھے جو رائٹس ملے ہیں آئی سی سی کے وہ پاکستان کے لئے ملے ہیں اور it has to be انکرپٹیڈ انکرپٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیں بند کر کے ڈببو کے اندل لک کرنا پڑے گا تو آپ صرف اور صرف اپنے کیبل آپٹکٹیڈ دیکھ سکتے ہیں مجھے کل میں نے ایک ایمیل فورڈ کی ہماری دیشٹیپشن ٹیم کی جو دودھ رہاست علاقے ہیں جی ویلیجز ہیں وہاں سے مجھے ایمیلز آئی تھی مجھے بہت سے انسٹرگرام پہ اور ووٹس ایپ پر میسجز آئی تھی کہ پلیس کھول دیں آپ آپ مجھے پتے ہیں میں نے کہا کاش میں کھو سکتے گا میں نے بڑھوایا میں نے کہا کوشش کرو کیا پتا کھول کے ہم کوئی بٹن چل جائے کوئی بٹن چل جائے کچھ نہ کسی طرح آجائے چونکہ میں دیکھ رہا تھا روریل علاقوں سے بہت زیادہ لوگوں کی یہ بڑے ان کو جسو جوتھی کہ ایج ڈی چینل آرہی ہے سپورٹس کا اور ہم نہیں دیکھ سکیں گے تو گویا جب اگر فرزکر نے کھول گیا تو کھول گیا نہیں کھلا تو جب یہ ہماریا ٹورنمنٹ ختم ہو جائے گا جب ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا کیا پھر یہ ریگلر بیم آ جائے گی واپس ڈیچ پہ ٹرائے کریں گے ٹھیک یہ تیکنیکل ورلڈ یا ہم یا تو کھول دیں گے اس کو یا ہم اس دور دراز علاقے میں کسی کیل اپنے کو بلیں گے اپنا کیل لگا لیں ہا یہ بھی ہے اس کو ان کو بھی انکرش کیا جاسکتے ہیں creating more opportunities and jobs exactly right away سلمان سب سے پہلے تو میں آپ کا بحسیت پاکستانی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں for the vision that you have for the guts that you have کہ آپ دنیا کی مشکل ترین چیزوں میں وہ بغیر ڈرے وے ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھی جائے گے میں سنبھال لوں گا خواہ وہ cricket ہو sports ہو films ہو entertainment ہو news ہو you've stamped your authority everywhere my friend so as a Pakistani we're very proud of you and thank you very much اور ہمارے اور بھی مہمان یہاں پر موجود ہیں تو ان کو بھی بلانا ہے لیکن کیوں نہ ہم اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں اور پھر اپنے نئے مہمانوں کو بھی بلائیں تو یاد رہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اے سپورٹس پاکستان کا سب سے پہلا ایچ ڈی سپورٹس پاکستان کے پہلے اے سپورٹس چینل اے سپورٹس کی نشیات کا آغاز جس کی افتتاحی تقریب میں صدر سی ایو اے آر وائی نیٹورک سلمان اقبال گفتگو کر رہے تھے